بسم اللہ الرحمن الرحیم گھر میں ایرو ویرہ کا پودہ ہو تو بڑاپا دروازے سے بھاگ جاتا ہے ناف پر مالٹے کا چھلکہ باندھ کر سویا کرو بڑا ہوا پیٹ کم ہو جائے گا جو عورتیں غیر ضروری بال بلیڈ سے ساف کرتی ہیں وہ جلدی بوڑی ہو جاتی ہیں اگر کسی بڑے یا پھر بچے کو نظر بد لگی ہوئی ہو تو تھوڑا سا ٹکڑا گڑھ کا جلا کر کھانے سے نظر بد ختم ہو جاتی ہے نکاح سے پہلے لڑکی کو دیکھ لینا سنت ہے جس نے عورت کو دیکھے بغیر نکاح کیا اس کا انجام غم اور پریشانی ہوتا ہے ایسی عورت سے شادی کرو جس عورت کے چہرے پر غصے کی حالت میں بل نہ آتے ہوں اور ہر حال میں سابر اور شاکر ہو وہ آپ کو دولت سے مالا مال کر دے گی بدن کی ایک ایک رگ میں طاقت ڈالنے کے لیے نہار موں ایک خجور کو پیس کر دودھ میں ڈال کر پی لیا کرو آپ کے جسم میں لا زوال طاقت پیدا ہو جائے گی جو عورتیں کبھی موٹا نہیں ہونا چاہتی وہ گیندے کے پھول کا رس لے کر اپنی ناف میں ڈال لیا کرے اگر موٹا ہونا چاہیں بھی تو بھی موٹی نہ ہو پائیں گی اور جو میرے بہن بھائی سماٹ ہیں وہ موٹا ہونا چاہتے ہیں تو دو سبزیاں زیادہ کھایا کریں آلو اور مٹر یہ انسان کے جسم کے وزن کو بڑھاتے ہیں روٹی چبا کر کھانے سے آپ کا میدہ تندرست رہتا ہے اور کبھی جوڑوں اور پٹھوں کا درد نہیں ہوتا جمعہ کی رات کو ناخن کاٹنے سے گھر میں رزق کی تنگی بھڑ جاتی ہے گھر کی صفائی وقت پر نہ کرنے سے گھر میں آفتیں مسیبتیں اور بیماریاں بھڑ جاتی ہیں زیادہ پانی پینے سے آپ کے گھردوں کی عمر لمبی ہوتی ہے خانہ کعبہ کی طرف مو کر کے تھوگنے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے گلاب کے پھول کی خوشبو سونگنے سے دماغ کو طاقت ملتی ہے اور نیند سکون کی آتی ہے حمل کے دوران چاند کی روشنی میں بیٹھ کر کھانا کھانے سے بچہ خوبصورت گورہ چٹہ پیدا ہوتا ہے شام کے وقت آلو کھانے سے بواسیر ہو جاتی ہے رات کے وقت سرمہ لگا کر سونے سے نظر کی کمزوری دور ہوتی ہے اور برے خواب نہیں آتے مالٹیک کی چھلکے کی خوشبو سونگ لینے سے حازمہ ٹھیک ہو جاتا ہے کچھے لیسن کا پانی نکال کر چاٹنے سے دل کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں اور کولیسٹرول پگھل جاتا ہے اور انسان دل کے دورے سے بچ جاتا ہے اپنے ہر کھانے کے بعد سونف کی ایک چھٹکی کھا لینے سے بھڑاپا جلدی نہیں آتا میدہ تندرست رہتا ہے اور موٹاپا جڑ سے ختم ہو جاتا ہے ناف میں چمبیلی کا تیل لگا کر سونے سے جوانی دیر تک برقرار رہتی ہے اگر آپ کی نظر کمزور ہو تو بناسپتی گھی استعمال نہ کیا کریں اس سے نظر اور خراب ہوگی داتوں کو تندرست رکھنا ہے تو ہر کھانے کے بعد مسواک کیا کریں اور جب بھی چھینک آئے تو فوراں پڑھ لیا کریں مردانہ طاقت کو بڑھانا چاہتے ہیں تو ابلے ہوئے چنے کھایا کرو قوت باہ میں اضافہ ہوگا دودھ میں کچھا انڈا ڈال کر پینے سے نبے سال تک آپ کے جوڑ درد نہیں کریں گے خون کی کمی دور ہوگی اور آپ کا چہرہ جوان شاداب رہے گا بکری کے دودھ میں شہر ڈال کر پی لیا کرو زندگی بھر بال سفید نہیں ہوں گے جو عورتیں اونچی ایڑی والی جوتی پہنتی ہیں ان کے ہمیشہ سر میں درد رہتا ہے صبح نہار موں پانی میں ارکے گلاب ڈال کر پینے سے وزن بہت تیزی سے کم ہوتا ہے دانت کا درد ہو یا پھر کیڑا لگ جائے تو ایک لونگ موں میں ڈال کر اچھے سے موں میں گھماؤ اور چبالو چند بار ایسا کرنے سے کیڑا خود بخود باہر نکل آئے گا میٹھی چیزیں خوبصورتی اور صحت کے لیے بہت نقصان دے ہیں ہلدی کا استعمال چہرے کو جوان رکھتا ہے روزانہ رات سونے سے پہلے دو چھٹکی ہلدی کو دودھ میں ڈال کر پی لیں آپ ہمیشہ جوان رہیں گے جوڑوں اور پٹھوں کے درد سے بچے رہیں گے اور کینسر جیسا موزی مرض آپ کے قریب بھی نہ آئے گا خربوزے کے بیج خوشک کر کے چبانے سے آپ کی یاد داشت تیز ہوتی ہے اور دماغ کو طاقت ملتی ہے جامن کی لکڑی کو جلا کر گھر میں دھونی دینے سے زہریلے کیڑے مکوڑے گھر سے بھاگ جاتے ہیں کھانے کے دوران زیادہ پانی پینے سے آپ کے ہاتھوں اور پاؤں کے ناخن کمزور ہوتے ہیں گھر سے نحست ختم کرنی ہے تو سورج غروب ہونے کے بعد اپنے گھر میں گگل اور لبان کی دھونی لگائیں انشاءاللہ آپ کے گھر سے نحست دور ہو جائے گی اور اللہ کی رحمت بارش کی طرح برسے گی معزز ناظرین اللہ کریم آپ سب پر اپنی رحمتوں کے ہمیشہ سائے بنائے رکھے آمین سمع آمین یا رب العالمین جزاقاللہ خیرہ یا رب العالمین یا رب العالمین تو سانتو